اور اگر آج، اگر آج، اگر آج، اگر آج ہائدر آباد، اگر آج جونہ گرڈ، اگر آج جونہ گرڈ اور اگر آج جمہو کشمیر، ارے سننے کی شمتہ رکھی ہے عجیق جی، عجیق جی آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آج ہائدر آباد، اگر آج جونہ گرڈ اور آج اگر جمہو کشمیر بھارت کا ٹوٹ انگ ہے، بھارت کا بھنگ انگ ہے تو وہ پنڈے جوارلہ مہروں کی سرکار کے لئے ہیں پندرہ آگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا، جب بھارت کی آزادی ہوئی تو دو ملک بنے گئے ایک بھارت، دوسرا پاکستان اور تیسرا 562 راجے جن کو یہ آپشن دیا گیا کہ یا وہ بھارت کے ساتھ اپنا ویلے کر سکتے ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ اپنا ویلے کر سکتے ہیں ان میں سے کئی ریاستوں نے اپنا ویلے بھارت کے ساتھ کیا کئی ریاستیں پاکستان میں شامل ہوئی پر تین ریاستوں کو لے کر ایک بڑی سمبیدن شیل فرستی تھی اتھپن ہوئی اور وہ تین ریاستیں تھیں جمہو کشمیر، ہائدر آباد اور جونہ گرڈ اور میں اس بات پہ بات میں آؤں گا کہ کیوں جونہ گرڈ اور ہائدر آباد کی پرستی جمہو کشمیر سے بھن پندرہ اگست 1947 کو جمہو کشمیر کی جو ریاست تھی آزاد ریاست تھی مہاراجہ ہری سنگھ اس کے راجہ تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ سائن کیا انہوں نے وہی پیشکش بھارت کو بھی کی تھی پر بھارت نے وہ سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ سائن کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد مہاتمہ گاندھی خود جمہو کشمیر گئے اگست 1947 میں اور انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ سے یہ ویدنا کی کہ آپ جمہو کشمیر کا ویلے بھارت میں کر دیجئے پر مہاراجہ ہری سنگھ کچھ انڈیسیسیو تھے کچھ اسمنجس میں تھے اور پرستیتیاں لٹکتی رہی 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان قبیلیوں نے جمہو کشمیر کے اوپر حملہ کیا اور جیسے جیسے پاکستان کی فوجیں اور وہ قبیلیے سری نگر کی اور بڑھنے لگے تو مہاراجہ ہری سنگھ کے سامنے دو وکلپ تھے پہلا وکلپ یہ تھا کہ وہ پاکستان کے سامنے آتم سمرپن کر دیتے جمہو کشمیر کا جو ویلے ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر دیتے پر انہوں نے وہ جو وکلپ تھا اس کو سوئیکار نہیں کیا انہوں نے جمہو کشمیر کی جو سٹیٹ فورسز تھی جمہو کشمیر کی سٹیٹ فورسز کو جو پاکستان سے آئے قبیلیے تھے اور پاکستانی فوج کے ریگلرز تھے ان سے مقابلہ کرنے کی ہدایت دی اور انہوں نے ساتھ ساتھ بھارت سرکار سے بات کی اور بھارت سرکار کو یہ کہا کہ آپ ہماری مدد کرو ستائیس اکتوبر انیس سو سنٹالیس کو مہاراجہ ہری سنگھ نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا اس کو بھارت سرکار نے سویکار کیا اور پنڈت نہرو نے بھارت کی فوجوں کو یہ ہدایت دی کہ آپ جمہو کشمیر میں جا کر پاکستان کی قبیلیوں سے لڑیے اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کو وہاں پہ نست نابوت کر کے جمہو کشمیر کو آپ بھارت میں جوڑیے جب پہنڈی ٹکڑی فرسٹ سکھ ریجمنٹ کی یہاں سفتر جنگ ائرپورٹ سے اڑی اس کا نیتر تو لیفٹنینٹ کرنل رنجیت رائے کر رہے تھے جب وہ جہاز کشمیر کے اوپر سرینگر کے اوپر منڈرا رہے تھے تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سرینگر کا جو ہوای اڈا ہے وہ قبیلیوں کے قبضے میں ہے کہ بھارت کے قبضے میں ہے وہ جہاز وہاں پہ اترے انہوں نے مورچہ بندی کی اور بھیشن لڑائی کے بعد جو قبیلیے تھے اور جو پاکستانی فوج آئی تھی ان کو خدیڑا اور دو برش وہ لڑائی چلتی رہی اس بیٹ تو اگر جمہو کشمیر کا ولے کسی نے بھارت میں کیا تھا جمہو کشمیر میں اگر کسی نے فوج بھیج کر وہاں پہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی رکشہ کی تھی تو وہ سرکار پندیج جواہرلال نہرو کی تھی جس نے اس طمعے قدم اٹھا کر جمہو کشمیر کو بھارت کا اٹو ٹنگ بنائے اور اس پرستقی میں کچھ بھائیدے جمہو کشمیر کے ساتھ بھارت نے کیے تھے وہ بھائیدے انسٹرومنٹ آب ایکسیشن میں تھے اور اس انسٹرومنٹ آب ایکسیشن کے بعد جب بھارت اور جمہو کشمیر کی نیترٹوں میں باتچیش شروع ہوئی تو جولائی انیس سو باون میں ڈلی کا قرار ہوا ڈلی ڈیکلریشن ہوئی اس کے بعد اور اس کے تحت سترہ نومبر انیس سو باون کو دھارہ تین سو ستر کو بھارت کے سمویدھان میں شامل کیا جیا تھا اسی کے بیچ جمہو کشمیر نے اپنے الگ سمویدھان بنانے کی سنرچنا شروع کی جمہو کشمیر کی ایک کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی چنی گئی اور اکتیس اکتوبر انیس سو اکیابن اور سترہ نومبر انیس سو چھپن کے بیچ جمہو کشمیر کی وہ سمویدھان ایک اسیمبلی ملی اور انہوں نے جمہو کشمیر کے لیے ایک الگ سمویدھان کی سنرچنا کی جو بھارت کے سمویدھان کے ساتھ میل کھاتا تھا پر ساتھ ساتھ سمان انتر بھی تھا اور اس کے بعد کئی گھٹنا کرم ہوئے آخری میں چوبیس فروری انیس سو پشتر میں سرگیہ پردان منطری اندرا گاندی جی اور شیخ عبداللہ کے بیچے قرار ہوا سو یہ سارا اتحاف بتانے کی ضرورت اس لیے میں سمجھی کیونکہ ایک بشیش پرستیوں میں جب جمہو کشمیر کے اوپر آخرمن ہوا تھا جمہو کشمیر کے مہاراجہ نے گھٹنے ٹیکنے کی جگہ پاکستان کو چننے کی جگہ یہ فیصلہ کیا کہ ان کا بھوش ایک دھرم نرپیکش بھارت میں ہے اور اس بلے کے سندھر میں خوش جو وائدے کیے گئے تھے وہ دھارہ تین سو ستر جمہو کشمیر کا سمدھان اور باقی جو کونسٹیٹیوشنل ایڈاپٹیشنز ہیں وہ ان میں شامل ہیں اب یہ جو بدھائک سرکار لے کے آئی ہے اردھیک شیر اس بدھائک میں یہ کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر راجے کو توڑ کے ہم دو کے اندرس آشد پردیش بنائیے اب جو دھارہ تین ہے بھارت کے سمدھان کی دھارہ تین یہ کہتی ہے کہ کسی بھی پردیش کو توڑنے سے پہلے ان کی باؤنڈریز کو چینج کرنے سے پہلے یہ انیواری ہے کہ آپ اس پردیش کی جو بدھان سبا ہے اس پردیش کی جو بدھان پرشد ہے اس کے ساتھ آپ رائے مشورہ کریں گے اور یہ پرابدھان سمدھان میں اس لیے کیا گیا یہ کوئی آپچارک یہ کوئی آپچارک آرٹیکل نہیں ہے اس کا پرابدھان اس لیے کیا گیا تھا کہ اس پردیش کے لوگوں کو اپنی رائے وقت کرنے کا ایک افسر پردان کیا جائے اور آج ایک بہت ہی بجتر ستی اتپن ہوئی ہے کہ جمہو کشمیر میں بدھان سبا ہے نہیں جمہو کشمیر میں بدھان سبا کو بھنگ کیا ہے اور اس سنسط سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ سے رائے مشورہ کر کے آفٹر کنسلٹنگ یورسل you decide on the future of جمہو کشمیر میں بہت عدب اور ستکار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں ادھیاکش مہدے بہت بنمرتہ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمبدھانک تراستی ہے جو اس سدن میں آج ہو رہی ہے کیونکہ دھارہ تین کی جو سپیرٹ تھی دھارہ تین کی جو سپیرٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سنسد کسی بھی ویڈان سبا یا ویڈان پریشت کے عدیقاروں کو لے کر اپنے آپ سے رائے مشورہ کر کے اور پھر اس صوبے کی جو سرحدیں ہیں اس صوبے کی سرحدوں کو یا بدل دے یا اس صوبے کو دو میں توڑ دے یہ دھارہ تین بھارت کی سمبدھان یہ نہیں کہتی ہے اب اگلی دھارہ جس کا ذکر مانے نہیں گرہ منتری جی نے کیا اگلی دھارہ آپ کو между بھارت کی POL ڈیا بھارت کی سنسد بھارت نلی بھارت کی اللہ آپ کو ہی موقع دیں گے مانینی سردستے نے ایک بہت مہتپورن سوال اٹھایا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں مانینی سردستے نے ایک بہت مہتپورن سوال اٹھایا ہے اور میں صاف صاف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آندر پردیش اور تلنگانہ بننے سے پہلے جو آندر پردیش کی ویدھان سبا تھی اس کے ساتھ رائے مشورہ کیا گیا تھا اور 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 یہ چیز یہ چیز اس صدن کے ریکارڈ میں ہے اس صدن کے ریکارڈ میں ہے آپ اس کو تنسکت کر سکتے ہیں یو پی اے کی سرکار نے یو پی اے کی سرکار نے کوئی سمدھان ایک کام نہیں کیا تھا سمدھان دھارہ تین کے جو پرابدان تھے ان پرابدانوں کے انوصار آندر پردیش کی ویدھان سبا اور ویدھان پرشت سے رائے مشورہ کرکے آندر پردیش اور تلنگانہ بنائے گیا تھا اور آج آج عدیقش مہدے آج عدیقش مہدے جمہو کشمیر کے سندھر میں اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں عدیقش مہدے انیس سو باون سے لے کر انیس سو باون سے لے کر جب جب نئے راجے بنائے گئے ہیں یا نئے راجیوں یا کسی راجے کی جو باؤنڈری زم کو بدلا گیا ہے بغیر ویدھان سبا کے بیچار ویمرش کے علاوہ نہیں ہوا ہے آج جو سمبیدھانک درستی ہے کہ جمہو کشمیر ویدھان سبا کو بھنگ کر کے وہاں پہ راشنپتی ساشن لگا کر اس جمہو کشمیر ویدھان سبا کے اختیار خود لے کر یہ سنسد اپنے آپ سے رائے مشورہ کر کے جمہو کشمیر کو دو حصوں میں بھباجت کرنے جا رہی ہے یہ سمبیدھانک درستی ہے اب میں اب میں دھارہ تین سو ستر جب آپ آپ کی باری آئے گی آپ سمجھا دیجئے گا جب آپ کی باری آئے گی آپ سمجھا دیجئے گا میں بیٹھ کے سنوں گا اب میں دھارہ تین سو ستر پہ آتا ہوں جب جی دھارہ تین سو ستر دھارہ تین سو ستر آئی ایم ناٹ ییلڈنگ آئی ایم ناٹ ییلڈنگ پلیز سٹ ڈاو ادھیک جی ادھیک جی ماننی ہے گرہ منتری جی نے آپ دھارہ تین سو ستر تین کا جو پروائزو ہے اس کو پڑھا میں آپ کی آگیا سے اس تین سو ستر کے پرادھان کو اس کے اس کے پروائزو کو دوبارہ پڑھنا چاہتا Provided that the recommendation of the constituent assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before the president issues a notification یہ پرابدھان ادھیک جی اس لیے کیا گیا تھا کہ دھارہ تین سو ستر کو ایک پرمننس دی جا سکے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پچیس جنوری انیس سو ستاون کو جو جمہو کشمیر کی constituent assembly تھی وہ اپنا کام ختم کر کے ڈیزولڈ ہو گئی اور آج اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں کہ جمہو کشمیر constituent assembly کا مطلب ویدھان سبا ہے ویدھان پریشد ہے اور ویدھان سبا اور ویدھان پریشد کا مطلب یہ سنسد ہے کیونکہ وہاں پہ راشترپتی ساشن لگا ہوا ہے یہ ایک سمویدھانک ثرافتی میں بہت ہی عدب اور ستکار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر constituent assembly کے انومتی کے جو constituent assembly exist نہیں کرتی ہے آپ دھارہ تین سو ستر کو خارج نہیں کر سکتے this is a wrong interpretation of the constitution اب میں اب میں اگلی بات پہ آتا ہوں جگجی بھارت کے سمویدھان میں صرف دھارہ تین سو ستر نہیں ہے دھارہ تین سو اکتر اے سے لے کے آئی تک ہے جو ناغا لینڈ کو اسم کو منیپور کو آندھرا کو سکم کو بشیش عدکار دیتی ہے تو آج جب آپ دھارہ تین سو ستر سمات کر رہے ہیں تو آپ ان پردیشوں کو کیا سندیش بھیج رہے ہیں کہ آج آپ دھارہ تین سو ستر اس طرح سمات کر سکتے ہیں کل آپ دھارہ تین سو اکتر بھی اس طرح سمات کر سکتے ہیں جو بھارت کے اتر پور براجے ہیں جو وشیش عدکار ان کو سمیں سمیں پر الگ سرکاروں نے دیئے ہیں اسی طرح سے وہاں راشتفتی ساشن لگا کے ان کے ورحان سباؤں کا حق سنصد میں لے کر اور یہاں پہ سنصد اپنے آپ سے بات کر کے کل کو تین سو اکتر کو بھی سمات کر سکتی ہے یہ کس طرح کا سمدھانک آپ اس دیش میں قائم کرنے جا رہے ہیں میں میں امید کرتا ہوں کہ سرکار نے اس کو ٹھیک طرح سے سوچا ہو میں ادلی بات پہ آتا ہوں آپ نے جمہو کشمیر کو تو دو کندر ساشت پردیش میں بانٹ دیا پر جمہو کشمیر کے سمدھان کا کیا ہوگا جمہو کشمیر کا ایک الگ سمدھان ہے جو چھبیس جنوری انیس سو ستاون کو سنیے جرہ سنیے سنیے جرہ دیان سے سنیے پلیس تک داؤن ادھیک جی ادھیک جی ادھیک جی ادھیک جی جمہو کشمیر آنے سنیے بیٹے بیٹے من بولیے وہ بول رہے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے کر رہا ہوں جیسے آپ سے بول رہا ہوں میں بہت عدب اور ستکار کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں آپ کو لاش بار بول رہا ہوں آپ بیٹے بیٹے مجھ بولیے ادھیک جی جمہو کشمیر کا ایک الگ سمبدان ہے جو 26 جنوری 1957 کو لاغو ہوا تھا اب آپ نے پردیش تو دو حصوں میں بات دیا اس سمبدان کا کیا ہوگا کیا سرکار یہاں پہ پھر اس سمبدان کو خارج کرنے کیلئے بھی ویڈھیک لے کے آئے گی کیونکہ آپ نے اور میں یہ بہت ذمہ باری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویبھاجن کے بٹوارے کے جو الگ الگ پہلو ہیں اور سمبدان پہلو ہیں ان کے اوپر اس سرکار نے ویچار ہی نہیں کیا اس سعودہ کو لانے سے پہلے میں آخری دو بات کہنا چاہتا ہوں کہ پشلے ستر سال میں تو ہم نے یہ کئی بار دیکھا ہے کہ اندر ساشتز راجیوں کو پردیش میں بدل دیا جائے پر شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پردیش کو اندر ساشت راجی میں بدل دیا جائے اور سنگیے دھانچے سنگیے دھانچے سرکے اوپر اس سے بڑا آغہات ہو نہیں سکتا اور آخری میں آخری میں آخری آخری میں جی کیونکہ اپنے بھاشن میں مانینی گریہ منطری جی ضرور جونہ گڑ اور ہیدرباد کا ذکر کریں گے کل انہیں رات صبح میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جونہ گڑ نے پاکستان سے ولے کرنے کا فیصلہ پندرہ آغست 1947 کو کر لیا تھا پندرہ سپتمبر 1947 کو پاکستان نے ولے سوکار کر لیا تھا پر جونہ گڑ کی جنتہ میں آکروش تھا وہاں پہ ایک جن آکروش اُبھرا اور پھر 25 فروری 1948 کو ایک جن شماری ہوئی اور اس جن شماری کے تحت جس میں 99 پرتیشت لوگوں نے بھارت کے حق میں مددان کیا جونہ گڑ بھارت بھارت کا انگ بنا پاکستان اس کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے گیا پر اتنی بھاری مت سے کیونکہ جونہ گڑ کے لوگوں نے فیشلہ کیا تھا بھارت میں ولے کرنے کا تو پاکستان کا وہ مت سیوکت راشتر سورکش پریشت میں خارج کر دیا نظام ہائدراباد نے وہاں پہ آزیار کٹھے کرنے شروع کیے تھے اور اگر آج ہائدراباد اگر آج جونہ گڑ اور اگر آج جمہ کشمیر سننے کی شمتہ رکھی ادیق جی آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہائدراباد اگر آج جونہ گڑ اور آج جمہ کشمیر بھارت کا ٹوٹ انگ ہے بھارت کا بھنگ انگ ہے تو وہ پندے جوار لا نہ رو کی